جی اینو پیارے بھی دیارتھیو پنجاب سٹیٹ ایجوکیشن بورڈ دی نومی جماعت دی انگریزی دی کتاب انگلیش ایم سی بی ارثات مین کورس بک اوزہ لیسن نمبر فور جرنی بائی نائٹ اس ویڈیو بچ اسی اس لیسن دی کمپریہنشن کوشٹنز دی ایکسرسائیز کرن جا رہے ہیں اس لیسن نو اسی ریڈنگ اتے ٹرانسلیشن تن پاگاہ وچ پہلے ویڈیو بنا کے کر چکے ہیں سمیاز کرتا ہے تو اسی ویڈیوز نو دیکھے سنکے اس لیسن نو چنگی طرح سمجھ لیا ہوئے گا ہونا سی کرانگے انہا دے آنسرس کوشٹن آنسرس سو تسی سارے انہوں آنسرس نو اپنی نوڈ بوک پیچھ اتار لینا ہے پر نال دے نار انہوں دوبارہ پڑھ کے ریوائز کر کے پھر بینا دیکھے زبانی آپ لکھن دا ابھیحاس بھی کرنا ہے تانکہ توڑڑا جیڑا ہے لیسنیں آپ پکا ہو جائے تے اسی چینل دے ہوتے چٹ سال کیپٹن جشبال سنگھ تے نائن تھ میں تری پلی لسٹے جی دیویس ٹوڑڈی نائن تھ دی میں تری ساری کتاب حل کر کے ایک ایک سوال نو سمجھا کے پا دیتا گیا ہے نائن تھ میں نوٹس دی ایک پلی لسٹے جی دیویس ٹوڑڈی سلیبز دے جڑا چپٹرز اگنے انہوں نے بچوں جی دیویس ٹوڑڈی سوال نو سمجھنا پھر انہوں نے کرنا تے کیتے ہوئے سوال نو سمجھنا بھی سوکھا ہو جائے گا ایک اور پلی لسٹ ہے نائن تھ سائنس جی دیویس ٹوڑڈی نائن تھ دی سائنس تھی بک دے چپٹر نو بڑے بستار نار کشنا بچ پارٹس بنا کے نوٹس وچ سمجھایا گیا تے ودے اندرلے کوششنز وہ حل کر کے پا دیتے گئے نے تے نار وہ دی جو ایکسرسائز دے گیاں انہوں نے بھی حل کر کے پا دیتا گیا سو تسی اپنی لوڈ مطابق وہ ویڈیوز وہ ویڈیوز دیکھتے بھی لہا لے سک دیو سو آو گے چلیے ہونے سو پارٹ ون اگے کمپریانشن کوششنز آ آنسر دی فالوین کوششنز ان بریف ان بریف دا ملے سنکھیپ بچ ہیٹھ رکھے سوالہ دے سنکھیپ بچ جواب دھو سو پہلا کوششنے ہو واز شیر سنگ بہدر شیر سنگ بہدر شیر سنگ دے پیتا دا نام سی ٹھیک ہے سو شیر سنگ بہدر وازا فیموس ہنٹر وہ ایک مشہور شکاری سی ہی لیوڈن لالدوانی ویلیج وہ لالدوانی پرندوچرندہ سی گریزنگ اس اینیمالز اپنے پسوانو ڈنگرانو چاردے ہوئے اینڈ کلٹیویٹنگ اس بیٹ اف لینڈ تے جڑی ماری موٹیوز کو جمین سی وہ تے ہو واہی کردہ سی کلٹیویٹنگ دا ہے فسل ہوگانی کھیتی کرنے ایٹ ٹائمز ایٹ ٹائمز کدے کدے ہی ایکٹید از اگائیڈ فور ہنٹنگ ایکسپیڈیشنز جڑیاں شکار دیاں مہمہ آن دیاں شکار کھڑن دیا ٹیما آن دیاں سی وہ نہ واسطیاں گائیڈ دا کام دی کدی کدی کردہ سی ٹیکنے دی ٹائٹل بہادر ٹائٹل میں نے کھتاب بہادر جڑا جڑے ہیں نار دی ٹائٹل بہادر واز ایڈیٹ ٹو ہیز نیم وہ دے نام دینا جوڑتا گیا سی کیوں فور ہیز بریوری بریوری میں نے بہادری وہ دی بہادری کر کے بہادر دا کھتاب وہ دے نار دیناڑ جوڑیا گیا سی سو ایسی پہلے سوال دا جواب آؤ اگلہ سوال دیکھئے کوش نمبر ٹو سکار میں نے زکھم دا نشان بگ سکار میں نے وڈا زکھم دا نشان ارثات جڑے وہ دے شریر ہوتے فٹ دا انہاں اڈا نشان سی وہ انہوں کتھوں ملیا سی ملکی وہ کتھوں ملیا سی ٹھیکے سو جواب ہے he got the big scar ایکو did ہے نا بچے ہو did دا مطلب ہے اے پوتھ کال دی گل دا رہی ہے پاسٹنس دی گل ہو رہی ہے where did he get تے بچوں جتھے do, did, does آئے وہ دے نال ورب ہمیشہ فرسٹ فارم ہون دی ہے get ٹھیکے do, did, does نال ہمیشہ فرسٹ فارم آئے گی پر جو دا جواب دینا ہے جو did دا گئے تے get دا بن جے گا got انہوں پرابت ہویا he got the big scar انہوں وڈہ زخم فٹ جڑہ سی ہوتا نشان پرابت ہویا from the attack attack میں نے حملہ by a tiger ایک چیتے دے حملے تو پرابت ہویا who had جس چیتے نے who had torn his flesh flesh میں نے ماس torn میں نے فار دیتا سی چیر دیتا سی has have had دینا مشہ تھرڈ فار من دی ہے tear tore torn ٹھیک ہے tear میں نے فارنا ہے tore میں نے فاریا torn تھرڈ فار ہو جائے گی so has have had دینا تھرڈ فار من دی ہے who had torn his flesh وڈہ ماس نو چیر دیتا سی with its claws اپنے نندران دینا جڑے شیر دے نون دی تکھے وڈہ دینا چیتے نے انہوں فار دیتا سی وڈہ ماس نو it happened اے کدو ہویا it happened اے تدو ہویا when he was trying to save بچاندی جتن کر گیا سی trying to save بچاندہ جتن کر گیا سی کے نو his comrade اپنے ساتھی نو from the tiger جو دو اس چیتے تون اپنے ایک ساتھی نو بچاندہ جتن کر سی تدو اے کٹنا اے حادثہ واپریہ ہون آگے کوشن نو ثری why were there no men in the village پینڈ بیچ کوئی بھی مرد بندہ کیوں نہیں سی جدو کور بمار سی وڈا بڈا پرا سی شیئر سنگ وڈی ماں سی انہوں ماں گے ہستہ لے کوئی بھی مرد نہیں ہے جو کیوں نہیں سی گے اس پینڈ بیچ کوئی بھی مرد کیوں نہیں سی گا سو جواب ہے گا there were no men in the village because all the men had gone go went gone so had gone as beaters tolchi waj waj as beaters malki tendria le ke chadda tendhi لے کے ڈنڈ مار کے ڈھو 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 men had gone as beaters with the hunting expedition کیونکہ اس جنگل ڈھو because she had to mind the cattle کیونکہ انہیں ڈنگرہ دی دیکھ پال کرنی سی cattle میں نے پسو and work on the land آتے جڑی زمین ہے وہ تے بھی گوڈڈی کوئی بیجنا پانی جنا فسل نو تیا آن رکھنا وہ بھی کم کرنا سی کادلی to sustain his family to sustain to sustain the family جو دا پروار سی انہوں جیوندہ رکھن لی sustain ہوندہ بچوں جیوندہ رکھنا پوجن رہی جڑی لڑینگی وستویں ودے رہی اپنے انہوں قائم رکھنا سو اپنے پروار اپنے پروار جیوندہ رکھن لی چلدہ رکھن لی وہ دے واسطے پچھے رہنا جیروری سی کیونکہ پسو دیکھنے سی کے نال دے نال زمین دے کم بھی کرنا سی اس کر کے وہ ہسپتال نہیں لے جا سکتی سی لیکن دے how did شیر سنگھ کیری his بردر دے کو فیڈا گا did تے کیری یا گی ورم دے کو فرسٹ فورم پر جلے did دا جواب اسی جنے تے کیری دے کیری دے دے اگل دا کھا رکھنے بچے نکھے نکھے گریمار دے نکھتے میں بار بار دورائی جا گا پنجوی شہوی ستیوی اٹھوی لیسنج بھی میں دورائی تاکہ پکی ہو جائے کیونکہ اگل انہی ضروری ہے میں تاں دورا دورائی ستیوی پڑھ دے ستیوی 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 پڑھ ستیوی ستیوی بڑا ہند میں دیکھا ہے کہ اپنے پرائیوٹ سکول ہیں تو شوشن ہی بڑا ہندہ ہے اور ٹیچرانوں ترنکھا ہندے ریجسٹر بھی دو دو بڑا ہندے دکھان نو ریجسٹر ہو رہے گا ہے ترنکھا دین نو ہو رہے گا ہے پھر کتاب ہاں جو بھی کمیشنہ خاندے نے یونیفرم ہاں جو بھی کمیشنہ خاندے نے سارا ہیرا فریدہ ملگی اڈے اگنے ہوتے ہیں شیر سنگھ کیری ہیز برادر شیر سنگھ نے اپنے پرانو کی میں چکے ملی کیری تھے چک کے کی میں لے کے گیا ملگی کیری ہیز برادر ہی ہسپٹال کی دن لے کے گیا سو ڈڈڈ دہ کر کے کیری دہ بنجھے کیریڈ سو شیر سنگھ کیریڈ ہیز برادر آن ہیز بیک اپنے پچھے پیٹھتے انہ سلنگ چولی بچ پٹی بچ چوٹا جا بنائیا ملگی چولی جی بنائی سلنگ میڈ فروم ہیز مدر ساری وہ دی ماں دی ساڑی تو بنائی ہوئی سلنگ جڑی سگی اور یڈی چولی جی سی انہوں اپنے پچھے ٹانکے وہ دے بچ پاکے وہ شیر سنگھ اپنے پرانو لے کے گیا پھر آگے ستمہ کوششن what happened at the first river راج دو ندی آئیان سی کہندے دسو پہلی ندی تے کی واپریا کی ہویا سو شیر سنگھ stopped on a cliff above the riverbed at to rest پہلی گلتے آئے ہوئے کہ پہلی ندی چھ جڑا ندی دے بچ ایک ٹلہ بنایا سی ٹبا جا بنیا سی وہ اتھے رکیا he stopped on a cliff ایک ٹلے تے رکیا above the riverbed وہ ندی دے تل دے اتھے جڑ ٹلہ سی اتھے آرام کرنی رکیا پھر کہندے while doing so اتنا کردے ہوئے جدو نا he lay against a tree recovering shut his eyes وہ سانو لکھن دی لوڑنی کا سی سنکھیب چھو جواب جنے so while doing so he encountered encountered اندھے بچو وہاں ٹاکرا ہویا آخمہ ٹکا ہویا سامنا ہویا کے دے ناڑ a herd herd میں نے یہ تھے بچو h e a r d نہیں ہے گا یہ کن دے h e a r d وہ اندھے hear دا second form hear میں نے سننا تے herd میں نے سنے آ ہے اگ ہے h e r d یہ تھے یہ نہیں ہے گا یہ دا مطلب اندھے واغ پسموہ دا واغ herd چونڈ he encountered a herd of elephants وہاں ٹاکرا ایک ہاتھیاں دے چونڈ ناڑ ہویا پاسینگ بائے بوٹھ اس سائیڈز وہاں دے دونوں پاسیاں تو ننگ دے ہوئے وہاں ٹلے دے سیگا ندی بچ تے اس پاسیوں میں تے اس پاسیوں میں کھبے سا جے دونوں پاسیوں وہاں دے ہاتھی جا رہے سی وہاں دا چونڈ جا رہے سی ٹھے کی ہوئے ایک بگ ایلیفنٹ ایک بڑے ہاتھی نے براٹ ایٹس ٹرنک اپنی سونڈ لیاں دی نیر ہم وہاں دے لگ گے کیونکہ وہاں نے جلے سونگتا بیا سی گا ٹھے he got scared scared میں نے ڈر گیا frightened میں نموہ شبت بڑتے ہیں scared کتاب سے دیکھا ہے frightened تو میں نموہ شبت لکھتا تھا بھی تو انہوں پتہ لگ گے he got scared وہاں ڈر گیا and prayed repeatedly انہوں نے گیا prayer after prayer fled up from his frightened soul so انہوں نے لمبا سنٹنس ہو جائے گا تم میں لکھ دیتا and prayed repeatedly بار بار انہیں ارداسہ کی تیا ڈرے ہوئے انہیں he got scared and repeated and prayed repeatedly pray میں نے ارداس کرنی prayed میں نے ارداس کی تھی repeatedly بار بار luckily luckily میں نے خوش قسمتی نار چنگی قسمت نار وڈے پاگہ نار the elephant the elephant kedda elephant وڈا elephant went away چلا گیا without harming them harming harming them نقصان پوچھانا وہ نہ کوئی نقصان پوچھائے بینا وہ ہاتھی پھر چلا گیا تیناروں دے پچھے وہ دا چونڈ بھی چلا گیا سی ٹھیک ہے آوگے چلئے ان کے اندینے question number 8 what was the condition of the second river condition مانے حالت second river مانے دوجی river اندینے اندینے دوجی ندی دا کی حال سی اگلا پاتھے what had happened to the bridge وہ جڑا دوجی ندی دے پل سی وہ دا کی بنیا سی ان کی ہو گیا سی سو جوابے the second river was foaming from bank to bank جڑی دوجی ندی سی وہ کنڈے تو لے کے کنڈے تاک چاگر سوٹ دی گئی سی ٹھیک ہے نا ہے کنڈیشن سی جو دی it seemed that یہ میں جاپ دا سی it seemed that یہ میں لگ دا سی یہ میں جاپ دا سی a big head of snow جویں کی برف دا ایک وڈا ڈڑا وڈا ملکی head مینے سیرا وڈا ایک پہاڑ تے جڑا ابریا ہویا جڑا سی گا لودہ head melted پگر گیا سی گا the previous day اس تو پہلے جن دیتے کال سی وہ پگر کے ڈگیا سی the river was grinding its teeth جڑی اپنی ندی سی وہ اپنی دند کریچ دی بھی سی گی ارثات بڑے گسیج سی بڑی بری حالت سی بڑی رسکی سی خطرناک بڑی ہوئی سی the bridge was missing تیڑا پل سی گا وہ missing میں نے گیو سی اتھینی سی کی ویسی it had broken وہ ٹوٹی گیا سی and was lying submerged اتے ڈوبیا پیا سی ٹھیک ہے نا بس انہا اسی سنکھیب چانسل دین ہے تے گل پوری ہوگی river دی حالت بھی پتہ لگ گئی تے bridge نو کی ایسی پولنو کی ایسی وہ بھی پتہ لگ گیا پھنا آگیا question number 9 how did he cross the second river کہ انتے ہون انہیں دو جی ندی سی پولتے ٹوٹ گیا سی گا تے انہیں کدہ ندی پار کیتی تو انہیں پہلے planning کیتی ٹھیک ہے نا he gathered grass انہیں پہلے کاغ کٹھی کیتی plated it plated میں نے انہوں گندیا وہ دی گت بنائی رسی بنائی plated it into a rope انہوں گند کے کینوں گند کے کانوں گند کے انہوں گند کے رسی بنائی and tied it تے انہوں بند دیتا کتھے around his brother and himself اپنے پراہ دے دوالے تے اپنے آڑے دوالے to keep themselves together تاں کھی کٹھے رن slip ہو کے چٹکا لگ کے یا اُلر کے پراہ چولی دیگنا جاگے پراہ سٹنا لگ جا ٹھیک ہے پھر انہوں نے چلی کر لیا انہیں بن لیا اپنے اپنے then he entered the river just above the broken bridge پھر جڑا ٹھٹا پول سی اوہ دے اوٹتے انہیں روی and moved slowly and cautiously آتے پھر کتھا move کیتا slowly میں ہالی ہالی cautious میں ساپ دھانی دے نال feeling for spirit ends of bamboo sticks بڑے تیا نال keeping his brother's head above water اپنے پراہ دا سر پانی تو اوپر رکھ دے ہوئے کتھا انہیں اپنی ندی جڑی سی دو جی پار کیتی ٹھیک بچے ہو آکے چلی کوشٹن بر ٹین how did they reach the hospital after crossing the rivers پہلی بھی دو جی بھی تے پھر آفتر crossing the rivers they completed their journey first by a bullock cart پہل گڑے رہی and then by a truck بس inna it is how they reach the hospital اس طرح so nadیاں پار کر انتو بات جڑا انہا باقی ریندہ سفر سی آخری پڑا سی پھل گڑے تے پھر ایک truck تے ٹھیک ہون آگیا question number 11 what did the doctor say hospital kone doctor نے کی کیا doctor نے دو گل نہ کہیا سی دونوں لکھ دے نیا پائی تھے the doctor said سی پہ جلے ڈاکٹر نے پتہ لگیا کہ چنگل وچوں ہڑ آئی ندی وچوں پار کر کلا پر پران چکے لے کیا ڈاکٹر نے کیا ڈاکٹر سی 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 بہادر دی بریو شی سی بہادر جڑا ہے وہ شی سی بہادر ہے دلیر بریو ٹھیک بہار ہے ٹھیک ہے and asked him آتے انھو کیا to go in یہ ہستوال دے اندر جا وہ بہار کھڑا سی گا آتے آتے اندر نہیں گیا سی آتے آتے پیت اندر جا کدھلی ٹو سی برادر اپنے چھوٹے برانو دیکھ ٹھیک تھا گیا جا کے ارنا گلوات کر ٹھیک ہے سو ڈاکٹر دوگل نہ کہی ہی پیت آگیا بچے پارٹ نمبر ٹو ایک سوال نے آنسر دی فالل کسٹن سوال سوال دے جواب اپنے شبدان ویچ دوو اوکے کسٹن نمبر ون ایکسپلین دی سرکمسطانسیز سرکمسطانسیز اندر بچے حالات ایکسپلین مینے اونا حالات دا بھیروا دوو جنہ وچ کمور واز کری ٹو دی ہسپٹل جنہ حالات وچ کمور نو ہسپتال لے جایا گیا سو جواب کمور واز کری ٹو دی ہسپٹل ان ڈی دی اوکے اینڈ انفیوریبل انفیوریبل اندے انسکھا میں سرکمس سانسز حالات پہلی گلتے ایک لین چاہ سی ہے کہتی کمور جڑا سی انہوں ہسپٹال بڑے ہی اوکے انسکھا میں حالات مجھ لے جایا گیا کمیں انسکھا حالات کی نے اسی سنکھے دس دن نے پہلی گلتے آگیا برادر کری انسکھا مجھے نا بارہ سال دا منڈا اپنے پرانو چکے لے جا رہے کوی سادن نہیں گا his 12 year old brother carried him on his back in a sling made from his mother ساری اپنی ماں دی ساری تو ایک چوڑی بنائی اپنی پیٹھتے بننی تی اوہ دیج پاکے انہوں چکے ٹھیک پھر اگے کی کی ہویا ہی پیٹھتے چکے پیٹھنے 80 کلو میٹر مدی ٹریک 80 کلو میٹر دا کچھا را تیار کچھا را تم سادارن کچھا را سی گا سی دنس جنگل سندھ جنگل ویچ جا ریا سی سندھ جنگل جنگل سی کرس کروس ویچ سٹیم ملکی بھنگے ٹیڈے آڑے ٹیڈے یا تانے پیٹے مانگو کی سگے دو ندیاں بھی سی تے پانی چکڑ ناڑیاں نوڑیاں سی گیا مجھ سٹریمز آنڈ انفیسٹیڈ وید تے اے ہی نہیں وہ پریا بیا سی کے دے ناڑ مجھ ٹائگرز چیتیاں ناڑ بیرز رچھا ناڑ تسکرز ہاتھیا ناڑ سو اے ہو جے حالاتاں دے بیچے کنور نو ہسپتال لے جایا گیا ٹھیک ہے بچے ہو سو اچھ تین گل نہ کور گیتی ہیں اپنا ایک تے بارہ سال دے مونڈین انو چکیا پراہاسی ہو دا وہ بھی ہو دے بچ سلنگ ویچ اپنی پیٹھتے ماں دی ساڑی دو بونی سی گل ماں دی ساڑی دو بونی سی سلنگ تے دو جی گل انو اسی کلومیٹر دا سفر تے کرنا پیا وہ بھی کڑا کچھا رہا پھر جنگل دے بچ جنگل بھی ہو جہ دے بچ ویہن سی گے ندیاں سی گیا ناڑے سی گے تے وہ جنگل رچھاں چیتیاں تے ہاتھیاں نا پراہا پیا سی ٹھیک ہے جی اگر چلیے کوششن نمبر ٹو رائٹ ا فیو لائنز تھوڑیاں جیاں پنگتیاں لکھو اباؤر دی کریکٹر سکیچ وہ دا جڑا وہ دا کردار ہے کہ دا شیر سنگ دا شیر سنگ دے کردار دی تصویر کھچے دے ہوئے کریکٹر سکیچ کردار دی تصویر کھچے دے ہوئے کچھ لائنہ لکھو پھر تسی اینا لیسن پڑے ہے تین پاگمہ چیزی کیتا ہے تے سنکھیو دے بچ دستو پی شیر سنگ جڑا مونڈا ہے وہ کس قسم دا مونڈا ہے وہ چون جواب تیار کرنا ہے سو میں تیار کیتا ہے تسی ای دے بچ وادہ کٹا کر سکتے ہو نمیشوت پا سکتے ہو پر جدے میں تسیہ ہے کہ کمپریہنشن کوشنز نے اپنے لوگ بنا کے کوئی کل نہیں لکھنی جو لیسن دے نال سبک نال گل تک دیئے ان میں جڑی دلنا تسنا گا نال ان میں ایکسپلین بھی کر رہاں گا پہ کدنا ہے وہ شیر سنگھ وادہ سنسیٹیو سنسیٹیو بندے سمویدن شیل ملی اددہ نہیں کیوں پراہ بمارے تے ماں تکلیف پہ چھتے ہو اپنا حسن خیٹن چھ لگایا انہوں کوئی فکر ہی نہیں آگا اور تھاڑ بارہ سال دا ہو کے وہ سنسیٹیو سی گا سمویدن شیل سی گا انہوں پتا ہے کیوں دا پراہ بمارے تے ہونے ایک سنجیدگی وڑا محول ہے گا and responsible child وہ جمعیوار بھی سی گا جمعیوار کدھا سی گا انہیں کیا پی جدھا میں پاچکے جاننا اپنے پتا نو بلا گے لیا نا تیو اس گارے بارے جمعیوار سی گا child of his parents وہ جمعیوار بھی سی گا سمویدن شیل بھی سی گا پھر he did not mind accepting challenges تے انہوں چنوٹیاں قبول کرنے وچ کوئی انہوں چجگ نہیں سی گی وہ کہنے نا بھی میں جاوانگا کوئی کل نہیں میں لے کے جاننا and taking initiative initiative انہوں پہل کدمی کرنی پھر اس تو پہلے گی ماں کہنے دی کاکا تو انہوں ہسپتال لے جا اور ماں تے نہیں کیا ماں نے تے سر ادھے کیا کہ انہوں لگ دے ہسپتال لے جانا پہنے تے پینڈیج کوئی مرد بھی نہیں سکا تے شیر سنگھ نے یک دم کیا کہ پہلے گی انہوں نے اپنے پیونو گلا کے لیے انہا تے ماں نے کیا ہو تے پتہ نہیں کتھے آگئے تے انہوں نے دن لگ جانگے تے جی تو سدن گیا دے انہوں تے فیو کہنے دے میں انہوں لے کے جاو آنگا ارثاد انہیں ادھا دی چنوٹی بھی سوی کار کیتی قبول لی تے انہوں نے اپنے انہوں نے خود اے گل کئی اپنا ملکی پہل قدمی کیتی انہوں نے اے اوڈیگنی کیتی کہ ماں ہو دی گوے کاکا پی تیرا پراہ چھوٹا ہے بمارے تو انہوں نے لہ جا وہ آپ انہیں مرے ہو کے گل کئی کہ میں اپنے پراہنوں لہ کے جاناں گا ای ویل ٹیک اے ٹھیک ہے پھر شیر سنگھ وز ویری بریو ٹو وہ بہدوری بڑا سی گا کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ جنگل ویچوں جانا ہے رات دے بھی لے جانا ہے تے جنگل ویچ چیتے نے رچھ نے ہاتھی نے اور جنگلی جانور بھی ہونگے ٹیڈڈہ میڈڈہ راہ ہے گا وہن نے دو ندیاں پار کرنی ہے ٹھیک ہے پھر ہی آلسو نیو ہاو ٹو ڈیل وید اینڈ ایڈجسٹ ٹو چینجنگ سیچویشن چینجنگ سیچویشن دن پچھ بدل دے حالات انہوں نے ایگل کیوں لکھیئے تُس ہی سوچو پاوز کر کے سوچو تے میں انہوں نے جواب دنیا ہے دا کیونکہ جدہوں وہ پہلی ندی پار کیتی تے انہوں نے کی کیا سی گا تھانگ گوڈنیس there is a bridge on the second river پھر چنگے پاگانو دو جی ندی تے بریج ہے گیا پھول ہے گیا تے جدہوں اتھے پہنچیا تے اتھے تے کنڈے دو کنڈے دا کنڈے تے وہ ندی جڑی سی چاک سوٹ دی پی سی گی تے پلٹ ٹوٹ چکا سی گا تے انہیں شیر سنگھ نے بدلے ہوئے حالات دیکھ کے حانسلہ نہیں چھڑ دیا ہمت نہیں ہاری انہیں کی کیتا انہیں کاکٹھی کیتی تے کانو بٹ کے انہیں رسی بنائی اپنے آلے دوالے بننی تے ناڑ اپنے پرہ دے ناڑ اور اپنے دونوں کٹھے ان رسی بن دیتی تے دیگے نہ تے پھر بڑے ہمت ناڑ بڑی سوچ بھوچ دے ناڑ انہیں دیکھو قدم کتھے رکھیا ندی دیچ پیار کتھے پایا انہیں جتھے بریج ٹوٹا سی وہ دے اوپر تاکہ تے پانی کا دوں گا آئے گا تے پھر ہالی ہالی سجے سجے انہیں دیکھیا کہ اپنے پر آدھا جڑا سیرے پانی تو اوپر اوپر رکھنے تے ہالی ہالی کر کے انہیں ندی پار گی تھی سو ایرانو بھی سمارٹ بھی سیگا سیانا بھی سیگا ہی نیو ہاو ٹو ڈیل وید ڈیل وید انہیں نجتھنا ٹھیکے این ایڈجسٹ میں نے اپنے حسابنا انہوں موقع دے حساب دے ناڑ بدل لینا تو چینجنگ سیچویشن بدل دے ہالاتاں دے حسابنا انہیں یعنی کہ ابھی انہوں پولتے انہوں کی کار سکتے ہیں انہوں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں نائی پر انہیں بدل لے ہوئے حالات دے حساب دے ناڑ اپنا دماغ ورد کے انہیں اس جڑی حالات سی وہ دنال نجتھنا جڑا سی وہ پسند کی تھا سو بچے ہوئے لیسن بڑا پریڈنا دائے کھا گیا ٹھیکے نا آو گے چلیے انہوں نے آخری کوششن آگیا سڑا کہیں دے ڈسکرائیب شیر سنگھ سفادر انہوں پر 50 ورڈس کہیں دے شیر سنگھ دے پتا دا ویروا تا کریبن پنجاہ شبدانوچ دہو سو دے دے نیا جی آو دیکھو شیر سنگھ سفادر لیوڈ لالدوانی ویلیج شیر سنگھ دا پتا لالدوانی پندوچہ رندہ سی he lived his life grazing his animals and cultivating his bit of land وہ اپنی جیون اپنا زندگی اپنے پسوان اچار دے ہوئے اتے اپنی چھوٹی جی زمین تے کھیتی کر دے ہوئے گزار دا سی he was a famous hunter وہ ایک مشہور شکاری سی and was known as شیر سنگھ بہدر اتے وہ شیر سنگھ بہدر گھر کے جانے آ جاندہ سی he also worked as a guide for hunting expeditions in the jungle وہ جنگل ویچ چڑیاں جڑیاں شکاردیاں مہمہ ہندیاں سی وانا واسطے بطور guide دے ہوئے کم کردہ سی once ایک واری while saving his comrade from a tiger ایک واری ایک چیتے تو اپنے دوستنو بچاؤن دے ہوئے he was severely injured by the animal اس جانور تو اس جانور رہی وہ بڑی بری طرح فٹڑ ہو گیا سی کیونکہ وہی خوپڑی تے پیٹھتے تے پیچھے منڈیاں تے ایک بڑا بڑا جکھاں دا نشان سی سو جنیاں گلنا لیسن ویچ آئیے ہیں وہ سارے آنو اسی پک چھوکے وادے بارے پنجاز شبتان دے لگے شاگے نے تھوڑے زیادہ ہوگے نے تے وہ بہت بہت زیادہ دنی ہوئے ایک دو تین چار پانچ ہاں مڈی چرنجا پر چنجا شبت ہوگے نے about ہونا نے کیا ہے سو وادے بچہ سی ہے جڑا آنسر تیار کر دیتا ہے سو تسی سارے آنو بچے کوپی ڈاؤن کر کے بڑا ایمپورٹنٹ لیسن ہے گا تے مرکل کرونا کال ویچ بھی ہے سبک جڑا وارنی کڑیا گیا آئے گا ٹوڑے پی پرامیچ میرا کھال ہے کیونکہ میں سکول تے ٹیچرز نہیں آئے گا میں تے مرچنڈ ویچ کپٹن ہے گا میں شوق کیے دور تے ویڈیو بنا رہے ہیں سو ٹوڑے جاتیو تو سی اسی طرح نٹکے میند دین آن اپنی پڑا ہی کلی چلو تے اگلے ویڈیوز جڑے ایسی grammar اور vocabulary کرانگے تت تک لی گوڈ بائی سو ٹوڑے سارے آنو بہت بہت انواد راب را کھا تھینکیو ویڈی مچ